بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز آئی ام رزوان خان ہے ویلکم ٹو رزوان اکیڈمی گائز بہت دل سے مازے جاتا ہوں بہت دنوں باز ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں نیٹ کا مسئلہ جار رہا تھا میرا ایک منت سے تو اس وجہ سے کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا آپ لوگوں نے بہت سارے میسیجز مجھے کیے کہ آپ کی ویڈیو کب نیو آئے گی اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کو میری ویڈیوز آپ لوگ کہتے ہیں بہت پسند ہیں آپ کی ویڈیوز تو بہت اچھا لگتا ہے تو اور کوئی وجہ نہیں تھی بس نیٹ کی وجہ سے ورنہ آپ تک تو میں کتنی ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوتا تو مجھے بہت سے پرینٹ نے ریکویسٹ کی تھی ایک ویڈیو کے لیے کہ انٹرو آپ نے جو اپنی ویڈیو کے پیچھے لگایا ہوا ہے تو وہ آپ نے انٹرو کیسے کریئٹ کیا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ہم تقریبا تھوڑے ٹائم میں جن کو بالکل بھی نہیں پتا انٹرو بنانے کا تو وہ بالکل تھوڑے ٹائم میں کیسے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایک پروفیشنل انٹرو کوئی عام انٹرو نہیں بالکل پروفیشنل انٹرو آپ کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور کوئی مشکل بات نہیں ہے صرف پانچ منٹ کا کام ہے ٹیک ہے آپ نے صرف ایک فائل جو ہے ٹمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹیک ہے اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کرنے آپ نے صحیح ہے اور آپ نے جو ہے وہ آپ کو ایک اچھا سا انٹرو مل جائے گا ٹیک ہے وقت زیادہ کیے بنا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں گائز یہاں سے آپ یوٹیوب پہ جائیں گے ٹیک ہے یہاں پہ آپ فری ٹمپلیٹس ٹری ڈاؤنلوڈ ٹمپلیٹس لکھ کے یہاں سے آپ اپنی پسند کی جو ہے انہوں نے آپ ٹمپلیٹس اوپن کرو گے ٹیک ہے انہوں نے نیچے لنکس دیئے ہوتے ہیں وہاں سے اگر آپ کو کوئی ٹمپلیٹ پسند آتی ہے ٹیک ہے تو وہاں سے آپ نیچے لنک پہ کلک کر کے وہ ٹمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے ٹیک ہے یہاں آپ ڈسکریپشن میں دیکھیں گے تو انہوں نے نیچے لنک دیئے ہوئے ابھی میرا نیٹ پر مسئلہ ہے یہ دیکھیں بہت اچھے چیز ٹمپلیٹس ہیں ٹیک ہے یہاں آپ نیچے دیکھ سکیں گے یہ دیکھیں انہوں نے یہ نیچے لنک دیئے ہوئے یہاں پہ آپ کلک کر کے آپ جو بھی آپ کو ٹمپلیٹ پسند ہو آپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو ایک سائٹ بتاتا ہوں topfreeintro.com بہت اچھی سائٹ ہے بہت اچھی اس پر ٹمپلیٹس ہیں ٹھیک ہے آپ یہ سائٹ یوز کریں میں نے خود یوز کی ہے اپنا انٹرو بنانے کے لئے کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا خود بھی بنا سکتا ہوں لیکن اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جو ہے وہ خود بناوں اور خود create کروں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی یہ دیکھیں بہت اچھی اچھی ٹمپلیٹس ہیں بہت مجھے بہت یہ سائٹ پسند آئی ہے بہت اچھی ٹمپلیٹس ہیں یہاں آپ دے سکتے ہیں یہ جو ہے میں نے ٹمپلیٹس لگائی تھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میٹھ اور سموک اس کا نام ہے ٹمپلیٹس کا یہاں اور بھی ہیں انہوں نے یہ نیچے دیئے ہوئے ہیں کہ آپ کو یہ کس میں ایڈٹ کرنی ہے کونسی یہ جیسے یہ سونی ویگاز میں ہے اور یہ بلینڈر میں ہے اور یہاں آپٹ آفٹر افیکٹس میں بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو جوپلیٹس جز کی ہوگی وہ اس میں ہی ایڈٹ ہوگی یہ بات یاد رکھئے گا ٹھیک ہے اگر آپ سونی ویگاز یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ہی ایڈٹ کرنی ہوگی اس کی ٹمپلیٹس آپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس میں ہی ہوگی اور اگر آپ آفٹر فیکٹ کی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یا بلینڈر کے لیٹسے پر 빼ٹسوں میں ہی ہوگی دوسرے کس کے ساکھے میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں ایک مزے کی بات ہے جو اس سائٹ میں بہت مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کوئی آپ کو پلاغین کی ضرورت نہیں پڑتی با سائٹس ہوتی ہیں جہاں سے آپ ٹپلیس ڈاؤنلوڈ کرتے ہو تو وہاں آپ کو پلاغین چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پلاغین چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کو ملتے نہیں ہیں ٹھیک ہے پھر آپ اس کو اچھی طرح نہیں کر سکتے اور اس میں ایک اور جو جو اس میں جیسے ایک اور چیز میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ جیسے یہ جو ہے اس میں ٹیکسٹ یوز ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے ٹیکسٹ اور میوزک اسی سائٹ میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ جب فائل ڈاؤنلوڈ کرو گے تو اس وقت آپ کو وہ ریڈ می لکھا ہوگا وہاں سے آپ کو وہ لنک دیا ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ وہ لنک کھولو گے وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکو گے اس کا ٹیکسٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر لوگے اور دوسرا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں لکھا ہوگا اور کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ آپ کو ایک ایک چیز میں کلیر کرواؤں گا کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے یہ ہے ٹھیک ہے یہاں لکھا بھی ہوا ہے یہ ہائیلائٹ ہوا ہے کہ مطلب کہ آپ کو پلاغین کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ڈاؤنلوڈ کریں اس کو تھوڑا ایڈٹ کریں اور آپ یوز کریں ٹھیک ہے اور یہاں آپ کو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جو فانٹ ہیں اس کے وہ آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو میوزک اس کا یہاں ہے اور یہ ریزولیشن اس کا 920 1080 ہے فول ایچ ڈی میں ہے بہت مزے کی بات یہ ہے کہ فول ایچ ڈی میں فول ایچ ڈی میں ٹمپلیئرز کم ہی ملتی ہیں فری میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں انہوں نے ایک پریویو بھی دیا ہوا ہے نیچے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی آپ جب ایڈٹ کرو گے بنے گی ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے جو ہے کیا کرنا اس کو ٹھیک ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے آپ نے صرف یہ ہے ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک نیو وینڈو اوپن ہو کی اور یہ جو ہے نا یہ سونی یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں کہ یہ سونی ویگاز پرو ٹھارٹین اور پرو ایٹین میں یہ جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے یا اس سے زیادہ ہو اس سے نیچے جو اگر ورزن آپ جو ہے وہ انسٹال کریں گے ساورپ ویر کا تو پھر اس میں نہیں ہوگی آپ یہ چیز کا دیان رکھئے گا ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے اور اتنی بڑی فائل بھی نہیں ہوتی کہ آپ یہی دو سو ایم پی یا ڈیو سو ایم پی اتنی ہوتی ہے زیادہ بڑی فائل نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ یہ نیچے لکھا ہوا یہاں پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں میڈیا فائل میں چلیں گے جائیں گے اور یہ دیکھیں ایک سو ایک ایم پی کی فائل مطلب کہ ایک سو ایک ڈاٹ نائٹی نائن ایم پی مطلب کہ ایک سو دو ایم بی کی فائل کر لیں آپ اور یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کریں گے اور یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے میڈے پاس آلریڈی ڈاؤنلوڈ ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کی میں یہاں سے اس کو کینسل کروں گا ٹھیک ہے میں نے صرف آپ کو بتانا تھا کہ اسے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا یہاں سے آپ بہت اچھے انٹرو ہے ٹھیک ہے اس کے اگر اپٹر ایفیکٹ کا آپ کو پسند آتا ہے ٹھیک ہے کوئی انٹرو تو آپ کو سارٹویر انسٹرال کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا آپ کو اگر بلینڈر کا اچھا لگتا ہے تو وہ بھی آپ کو انسٹرال کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اگر آپ کو سونی ویگز کا اچھا لگتا ہے تو وہ بھی آپ کو انسٹرال کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے میرے پاس already ڈاؤنلوڈ ہے تو میں یہاں سے فولڈر کو اپن کروں گا ٹھیک ہے یہ دو ایک میں نے انٹرو فیس بک پہ اپلوڈ کیا تھا ٹھیک ہے اسے bullet shooting انٹرو کہتے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا انٹرو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا انٹرو ہے ٹھیک ہے اور ایک تو میں نے already اپنے ویڈیوز میں use کیا ہو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو جو میں نے smoke کیا تھا میں بتاتا ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے فائل یہ open کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے اس کو اٹھا کے کسی folder میں ڈال لائے یا dex top پی پیسٹ کر دیں یہ ایسی کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اس نام کی فائل ہے میں اس کو ریم کر دیتا ہوں جو پہلے اس کی فائل پڑی ہوئی ہے اس کو میں کرتا ہوں پہلے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے اس کو آپ کو پورا طریقہ بتانا ہے ٹھیک ہے میں نے ایسے کوئی ٹرکانے والے بات نہیں کرنی میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بیسک بندہ بھی دیکھ رہا ہو اس کو بھی سمجھ لگ جائے کہ یہ چیز ایسے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو دو ٹمپلیٹ ملیں گی ایک اگر آپ لگو یوز کرنا ہے اس کے لئے ٹمپلیٹ ہوگی یہ بہت اچھ ایک انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس میں لگو لگانا چاہتے ہیں اپنا تو وہ لگا سکتے ہیں اس کے لئے یہ اوپر واری ٹمپلیٹ آپ نے یوز کرنی ہے اور جو ٹیکس کے لئے وہ آپ نے نیچے واری ٹمپلیٹ یوز کرنی ہے ٹھیک ہے مطلق کہ لوگوں کے لئے یہاں پہ انہوں نے اپنا لوگو دیا ہو ہے یہ اپنا لوگو دیا ہو ہے یہاں اس کو میں نے کرنے کے لئے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے پہلے سے اپنا ایسے آپ نے یہاں سے کپی کرنا یہ میرا لوگو ہے میں نے کپی کر کے اپنا لوگو نیم سیم ہونا چاہیے تاکہ کپی پیسٹ وہ نام آگے پیچھے نہ ہو جو وہاں پہ my لوگو .png لگا ہو ہے ایسے ہی ہونا چاہیے my logo .png کی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر اور کوئی فائل use کروگے تو وہ نہیں accept کرے گا فائل png format میں ہونی لازمی ہے یہ بات یاد رکھئے گا اگر آپ لوگو میں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں replace کروں گا یہ دیکھ سکتے لکھا ہے یہاں پہ آپ نے click کر دی ایک اور بات رہ گئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اس کو loading ہونے دیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ لازمی چیز ہے میں آج چاہتا ہوں جو basic بندہ ہو بھی میری ویڈیو سے فائدہ اٹھائے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہی لوگ فائدہ اٹھائیں جن کو کمپیوٹر اچھی طرح آتا ہے ایڈیٹنگ اچھی طرح آتی ہے تو وہ تو پہلے خود بھی کر سکتے ہیں لیکن بعد ہوتی ہے جو نیو لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹھیک ہے یہ 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 آگئی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے آپ کو دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اس نام سے جو ہے فونٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے یہ copy کرنا ہے copy کر کے یہاں پہ آپ نے جا کے paste کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ جا کے آپ paste کر وگے تو آپ کو دیکھ گے یہ کہہ رہے کہ اس نام سے ہوگا یہ نام ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے ٹھونڈ لے اس کے نام سے جو پونٹ ہے تو وہ آپ نے انسٹال کر دینا ایسے ہی میوزک کا بھی ہے میوزک کا اس نے بتایا ہے کہ جو اس کا نام ہے اس نام سے کوئی بڑی بات نہیں ہے انہوں نے سب کچھ دیا ہوا یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کا وہ ہی طریقہ ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ ہو گیا کلیر ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں پروڈجیکٹ کی طرف ٹھیک ہے اس میں آفٹر افیکٹ کا بھی بتاؤں گا میں سیف یہ نہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کتنے منٹ کی ہو گیا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسی میں ویڈیو میں تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا جی دیکھ سکتے یہ اتنا سا ہے اور یہ name جو آ رہے اس کو آپ نے adjust کر نا ہے اور کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کا name میں یہاں adjust کر لیتا ہوں اس کا name کہاں پہ ہے یہ نہیں ہے name اس کا میرے خیال میں یہ ہے اس کا نام ہاں یہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس طرح کر نا ہے کہ نام کو آپ نے یہاں سے میں لکھ دیتا ہوں ریزوان اکیڈمی ریزوان اکیڈمی ٹھیک ہے یہاں میں ریزوان اکیڈمی لکھ دیتا ہوں اور صحیح ہے یہ ریزوان اکیڈمی آگیا اب اس کو سامنے کیسے لانا ہے یہ بھی آپ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا یہاں سے پیچھے کریں یہاں سے یہاں پہ آپ جب لائیں گے اس کو تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ sorry میں تھوڑا بہر چلا گیا تھا ٹھیک ہے آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ یہاں سے جانا ہے دوبارہ ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے آپ نے اس کو یہاں سے move کرنا ہے یہاں سے move کر کے آپ نے برابر اس کے رکھنا ہے اپنے حساب سے جہاں آپ رکھنا جاتے ہیں یہ جہاں آپ رکھنا جاتے ہیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے یہاں سے آپ اس کو بڑا اور چھوڑا کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ 24 میں رکھ ہوں تا کہ سب کو نظر آئے یہ ایسے ایسے یہ ہو گیا اور یہاں سے آپ کوئی بھی سلیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں یہ رہنا دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں سے کرتا ہوں کہ اب میں سٹارٹ سے چیک کرتا ہوں کہ یہ صحیح انٹرو بنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ٹھیک ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے سیپ آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور کچھ نہیں ہے ٹیک بھ یہ ہے آپ نے ٹیک کی جگہ اپنا نام لکھ دینا اس کا بھی نہیں اس کا بھی میں دکھا دیتا ہوں تک کہ آپ confused نہ ہوں اس کا بھی میں آپ دکھاتا ہوں اب ہم ٹیک سوالا کھلتے ہیں ہر بندے کو پتہ چاہ جائے نا پھر کہ ہمیں یہ چیز مس ہو گئی ہم سے ٹیک س نہیں بار رہا یہ نے چاہتا کوئی یہ بات کہ ٹیک ہے یہ ہے ٹیک جہاں سے میں ریزوان اکیڈمی لکھتا ہوں ٹیک ہے یہ ریزوان اکیڈمی لکھ دیا سمپل تی پات ہے کوئی لمح چکر ہے ہی نہیں یہ دیکھو یہ تھوڑا رہا ہو گیا ایک منٹ ہے اس کو ہم set کر لیتے کوئی ایسی نہیں ہے ہم اس کو یہ پہ لے کے آتے ٹھیک ہے یہ یہ پہ رکھنا ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا اپنے سمال کر دینا ٹھیک ہے سوری ہم 20 پہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یا 36 پہ ٹھیک ہے 36 پہ کر لیتے ہیں اور اس کو مو کر کے آم پورا نظر آ ٹھیک ہے آم اس کو مو کر کے ایسے کر لیتے ہیں رہی اب نیچے بارا انٹرو آپ نے کیسی چینج کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پہ یہ پہ your online teacher your teacher لکھ دیتا میں ٹھیک ہے صحیح یہاں سے آپ اس کو مو کر کے اوپر بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ کی مرسی ہے صحیح ہے آپ کو دیجیسٹ کر لینا جیسے آپ بہتر سمجھو اب ہم سٹارٹ میں لے کے جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ اس کا فون بھی چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا بنا تو ایسے ہی آپ نے کر نا اس کو فون اچھے سے لگا کے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کلیر ہو گئے ایسے ہی آپ نے دوسری بھی جو ٹمپلیرز آپ کو پسند ہیں وہ بھی ایسے ہی آپ نے ایڈیٹ کر نی ہے اب ہم اڈاپٹ اپٹر ایفیکٹ میں جاتے ہیں جس میں میں نے یہ بنایا تھا یہی میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کیسے بنانا ہے صحیح ہے اس کی میں نے آرڈی یہاں سے ہی نی داؤنلوڈ کر لینا یہاں پہ ہے یہ ٹھیک ہے آپ سرچ کر لینا وُلیٹ لیکھو گی یہاں بار بار ڈاؤنلوڈ کرنے کا خواہدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس کی ایسی فائل ہوگی ٹھیک ہے ایسی آپ نے یہ لازمی کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے فائل کو اٹھا کے باہر لے کے آنا ہے ایسی آپ نے اٹھا کے اس کو باہر لے بات میں لگا لیں اس کو رینڈر کر کے آپ کیمٹیشیا سٹوڈیو میں میوزک لگا لیں اگر آپ کو اس میں نہیں لگتا ٹھیک ہے وہ بہت آسان ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے تو یہاں سے میں آپ کو بتاؤ گا کہ آپ نے کیسے کرنا ہے میں نے یہاں پہلے ہی کر کے رکھی ہو یا یہ سوری صحیح یہ یہاں سے آپ نے انٹرو ٹمپلیٹ کھول نی ہے اڈاپٹ اپٹر افیکٹ کا یہ دیکھو خود ہی اگر آپ کے انشال ہے تو یہ خود ہی آپ کو اپنے آپ یہ آپ کو اس پہ کلک کریں گے اڈاپٹ اپٹر افیکٹ کا اپنے آپ بھی کھول آئے گا اس کی پروڈ کے ساتھ اس کی ٹمپلیٹ کے ساتھ ہی ٹھیک ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اب بہت اچھے اچھے اڈاپٹ اپٹر افیکٹ میں اور بہت اچھے اچھے جو ہے آپ جو ہے انٹرو اپنے create کر سکتے مجھے دعاوں میں یاد رکھو میرے لئے اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے کسی کے دل سے نکلی ہوئی اگر قبول ہو جاتی ہے میرے رب کے حضور تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے میں چاہتا ہوں جو چیزیں آپ کو لوگ پیٹ میں بتاتے ہیں جتنا ہو سکے آپ ملے ہر چیز کے بارے میں خود جو چیز یوز کرتا ہوں جیسے میں نے آپ بات 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 جو چیز خود یوز کر رہا وہ کوئی نہیں بتاتا کیونکہ آگے آپ زیاری بات ہے اب میں نے بتایا آپ کو آگے آپ یوز بھی کروگے اس کا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وقت ویڈیو لمبی ہو جائے گی بات یں تو ہوتی رہیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کھول آئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں نے یہ دیکھیں template کھل گئی ہے اور یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے text یہ دیکھتے change your text یہاں نے دینا ہے اس کو آپ نے edit کرنا ہے edit اس کو double click کریں گے ٹھیک ہے اس کو آپ نے back کر لینا ہے ٹھیک ہے back کر کے آپ نے یہاں لکھ لینا ہے میں ریزوان لکھ دیتا ہوں z w a n ریزوان ٹھیک ہے ران ٹھیک ہے آپ دوسرا جو text ٹھیک ہے یہ بھی میں change کرنا چاہتا ہوں صحیح ہے اس کا آپ نے اس طرح کرنا ہے آہ 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 یہ نیو کھور رہی ہے ایک منٹ میں اس کو اس کے اوپر آپ نے کھلک کرنا ہے ڈبل سوری دیکھیں نیو ٹمپلیٹس کھور رہی ہیں آہ 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 یہ دیکھا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں سے بی کر نا ٹھیک ہے یہ پہ لکھ دینا آپ جو بھی لکھنا جاتے ہیں میں یہاں پہ اکیڈمی لکھتا ہوں اکیڈمی کے سپیل غلط ہو گیا ٹھیک ہے بس اتنا سا کام ہے ٹھیک ہے آپ رینڈر آپ نے کہاں سے کر نیو ہے یہاں سے آپ جا کے یہاں پہ آپ رینڈر کا بھی میں بتا دیتا ہوں پہلے ہم یہ چیک کر لیتے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے ہم پلے کرتے ہیں یہ سمیر اڈاپٹ آفٹر افٹر افٹر جو ہے یہ رینڈر ہونے میں تھوڑا ٹائم لگاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ پہ یہ دیکھیں یہ اب یہ رینڈر کر رہا ہے تو یہ ٹائم زیادہ لگائیں گئے یہ دیکھیں میرا جو آیا نام اس کے اندر آگیا یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ اس کو رینڈر کیسے کرنا ہے یہ فائل پہ جانا ہے ٹھیک ہے فائل پہ جانے کے بعد آپ اپنے ایس طرح کرنا ہے ایکس پہ جانا ہے ٹھیک ہے ایکس پہ پہ جانے کے پات آپ نے ایس رینڈر ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دی رینی یا انفرمیشن ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ سیٹنگ بھی ان کی چینج کر سکتے ہیں ریزولیشن اس کا کام کر سکتے جو بھی آپ کی مرضی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ رینڈر پہ کلک کریں گے یہ رینڈر ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اور جہاں پہ فائل آپ کی سیف ہوگی وہ ان پہ بتا دیکھا کہ پلان اف اوڈر میں آپ کی فائل سیف ہو چکی ہے تو بہت آسان چیز ہے بہت کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور میوزک آپ کو اس میں بعد میں آپ آئٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ایمٹی شیہ سٹوڈیو میں میوزک آئٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے اس میں میوزک آئٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ جاؤ کہ ٹھیک ہے اس فائل کو یہاں پہ لے کر آئو گے رینڈر کرنے کے بعد یہاں پہ لے کے آئو گے میں اس کا میوزک جو ہے وہ الگ کرتا پیسٹ کرنے پیسٹ کرنے پیسٹ کرنے کے بعد اس طرح کرنا ہے بس وہ میوزک اس کے ساتھ لگ جائے گا صحیح ہے اور یہاں سے آپ پروڈیوز کر سکتے ہیں بہت آسان چیز ہے ہر چیز کلیر کی ہے میں نے آپ کو اس لیے تاکہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ لگ جائے ٹھیک ہے اور اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھا کر ہے مجھے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ میں آئندہ بھی بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دل سے دعا دیتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے میں اس لیے جو چیزیں لوگ پیٹ میں بتاتے ہیں میرا ایکسیڈنٹ ہوا اتنی ساری دعائیں کی میرے لئے تو میں اتنا جلتی ٹھیک ہو گیا تو ابھی نیٹ اللہ کرے ٹھیک رہے پیٹی سی آل کا کوئی بتا نہیں کالے کے خراب ہو جائے تو لگ رہے اگر نیٹ ٹھیک رہا تو نیکس ویڈیو میری رینکنگ پہ ہے ٹھیک ہے ضرور دیکھئے گا کیونکہ ریکویسٹ پہلے انٹرو کی تھی ایک فرینٹ نے تو اس کے بعد ایک فرینٹ نے رینکنگ کی ہے جمال بٹ نے رینکنگ کی ریکویسٹ کی ہے ٹھیک ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو لائف بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے رینک کرنا ہے ویڈیو کو انشاءاللہ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ایک بار پھر کہوں گا تو اللہ حافظ تب تک کے